دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہونے کے باوجود جاپان ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتا مگر آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن مل سکے دوستو جاپان پر کرس کا بوجھ بڑھنے کا آغاز نوے کی دہائی کے آغاز میں ہوا جب اس کے مالیاتی نظام اور ریال سٹیٹ کا نظام تباہ کن نتیجے کو پہنچا کیونکہ اس وقت جاپان پر کرس کی شرعہ اس کے جیڈی پی کے صرف انتالیس فیصد کے برابر تھی اس صورتحال کی وجہ سے حکومت کی آمدنی میں کمی آئی جبکہ دوسری جانب اخراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا چند ہی برسوں میں یعنی سال دو ہزار تک جاپان پر کرسوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جیڈی پی کے سو فیصد تک آ گیا جو کہ دو ہزار دس تک مزید دو گناہ بڑھ گیا اس کے باوجود دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشیت نے اسی دفتار سے آگے بڑھنے کا سلسلہ جائی رکھا جس میں دو ہزار آٹھ کی عالمی قصاد بازاری دو ہزار گیارہ میں جاپان میں آنے والے زلزلے سونامی اور حال ہی میں کرونا کی عالمی باباں نے اپنا حصہ ڈالا جاپان ان واقعات کے اثرات کو کم کرنے اور اپنے مالیات کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بانڈز فروخت کرتا ہے تاکہ تعلیم، صحت اور دفاع جیسے شعبوں کے لیے سالانہ بجٹ کو برقرار رکھا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جاپان اپنا کرز بینل قوامی منڈیوں میں اس وعدے کے ساتھ بانڈز کی صورت میں فروخت کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف سرمایہ کاروں کی مکمل رقم بلکہ اس پر کچھ نہ کچھ منافع بھی ادا کرے گا دوستو میں بتاتا چلوں کہ کرزوں کے اس بڑتے حجم کے باوجود ملک کے ڈیفارٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جاپان سرکاری بانڈز پر دیے جانے والا منافع انتہائی کم رکھتا ہے اس لئے محفوظ سرمایہ کاری کی مارکٹ میں اس پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جاپان نے کرزوں پر شرعہ سود انتہائی کم رکھی ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ کرز کی سطح بہت زیادہ ہونے کے باوجود حکومت اپنے کرز دہندگان کو نسبتا کم سود ادا کرتی ہے اور یہ حکمت عملی غیر مہینہ مدت تک بلند کرز کو برقرار رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جاپان کا زیادہ تر کرز غیر ملکی کرنسی میں نہیں بلکہ جاپان کی اپنی کرنسی یعنی یین میں ہے دوستو جاپان کے مرکزی بینک کو بینل قوامی منڈیوں میں روز برود ہونے والے اتار چڑھاؤ سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ جاپان پر موجود کرز کا نوے فیصد سرمایہ کاری کرنے والوں نے خرید رکھا ہے یہ اقدام بنیادی طور پر حکومتی خسارے کو مونٹائز کرتا ہے یعنی جاپانی حکومت جب بانڈ فروق کرتی ہے تو اس کا مرکزی بینک اسے خرید لیتا ہے اس پولیسی کے تحت بینک آف جاپان طویل متی شبہ سود کو کم رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں سرکاری کرزہ خرید رہا ہے جس سے معیشت کو رواں دوان رکھنے میں مدد ملتی ہے دوستو اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو نظریہ نوٹیفکیشن مل سکے موسیقی